پرانا آباد ہے ویل پاپولیٹیڈ ہے یہاں پہ بہت سے فیملیز رہ رہی ہیں بہت سے گھر ہیں ہائٹیڈ ایریا ہے میڈر رنگ روڈ کے بلکل اوپر ساٹھے چار لاکھ روپے آپ پے کریں گے تو آپ کا پلوٹ تیرہ مرلے کا ہو جائے گا آپ کسی بھی جگہ سے پلوٹ لے رہے ہو یا کسی بھی ڈیلر کو پلوٹ بیچ رہے ہو تو بھی آپ ہم سے جو ہے وہ کنسلٹینسی لے سکتے ہیں مشورہ کر سکتے ہیں اس سے پہلے فیز 1-7 میں جو دس منلہ کی ڈیمنشن تھی وہ 30x75 تھی اس کا پرائیمڈی پرپس جو ہے وہ ہمارا یہ تھا کہ ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ گائیڈ کر سکیں کسی بھی سوسائٹی کی مین روڈ کے اوپر ہوتا ہے وہ اس کے ریٹ ویسے ہی تھوڑا سی اچھے ہوتے ہیں جو کو بولے بارٹ بھی ہوگا کارنر ہوگا تھوڑا سی ایکسپینسی ہوگا جنرل پلوٹ نارمل ہوگا اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی میمبرز کیسے ہیں آپ سب خیر و حفیہ سے ہیں دس منلہ پلوٹ کی سیریز کے اکارڈنگ ہم اب آ رہے ہیں سیکٹر ای کی جانب کیونکہ لاس ویڈیو میں ہم نے سیکٹر اے بی سی ڈی کو کور کیا تھا آج ہم سیکٹر ای اور اس کے سب سیکٹرز کو کور کریں گے ای ون ای ٹو ای تھری ای فور سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہماری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنے تاکہ ہماری تمام لیٹس آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہیں چینل کو سبسکرائب کرنے کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا کیونکہ ہم نے اپنا یہ چینل بناتے ہوئے اس کا پرائمڈی پرپس جو ہے وہ ہمارا یہ تھا کہ ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ گائیڈ کر سکیں زیادہ سے زیادہ آپ کو انفرمیشن دے سکیں آپ ہمارے علاوہ یا کسی بھی ایجنٹ سے کسی بھی ڈیلر سے جب بات کریں تو آپ کے بس اتنی انفرمیشن ہو کہ کوئی آپ کے ساتھ دھوکہ نہ کر سکے فراڈ نہ کر سکے اس لیے ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے ان سب چیزوں سے اگاہ رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی کوئی کیوری ہو یا کوئی چیز آپ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہو آپ کسی بھی جگہ سے پلوٹ لے رہے ہو یا کسی بھی ڈیلر کو پلوٹ بیچ رہے ہو تو بھی آپ ہم سے جو ہے وہ کنسلٹینسی لے سکتے ہیں مشورہ کر سکتے ہیں ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو تمام چیزوں سے اگاہ کریں گے اب بھی سٹارٹ کرتے ہیں سیکٹر ای کی طرف سے ای سیکٹر جو ہے وہ جیسے ہی ہم روٹس ملینیم سکول اور ڈالفین چو کروس کر کے اوپر آن ورڈ میڈل رنگ روڈ کی طرف آتے ہیں تو ای سیکٹر جو ہے وہ فرس سیکٹر آتا ہے جو ہمیں ویلکم کرتا ہے یہ رنگ روڈ کی لیف سائٹ پہ ای سیکٹر ہے اور رائٹ سائٹ پہ ہمیں ای ون ای ٹو ای ٹری این ای فور ملیں گے یہ سب میڈل رنگ روڈ کے پیرالل ہی چلتے ہیں ای فور کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں عوامی ویلا سکس بھی دیکھنے کو ملتا ہے اگر ہم ای کی بات کریں اس سے پہلے فیز ون ٹو سیون میں جو دس منلہ کی ڈیمنشن تھی وہ تھرٹی بائی سیونٹی فائیف تھی مطلب تیس فور پلوڈ کا فرنٹ ہوتا تھا اور سیونٹی فائیف فیٹ اس کی گہرائی ہوتی تھی ڈیپٹ ہوتی تھی تو فیز ایٹ میں چونکہ سب پلوڈ کا انہوں نے پینتیس ستر کا ہی تھرٹی فائیو بائی سیونٹی کا سائز رکھا اگر ہم پرائیس رینج کی بات کریں تو سیکٹر ای چونکہ پرانا آباد ہے ویل پاپولیٹیڈ ہے یہاں پہ بہت سے فائیملیز رہ رہی ہیں بہت سے گھر ہیں ہائٹیڈ ایریا ہے میڈر ڈنگ روڈ کے بلکل اوپر ہے اس کی ایکزٹ اور انٹرس بلکل اوپر ہے تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ وہ پروپرٹی ہیں وہ سیکٹر جو کسی بھی سوسائٹی کی مین روڈ کے اوپر ہوتا ہے وہ اس کے ریٹ ویسے ہی تھوڑا سے اچھے ہوتے ہیں لوگ وہاں پہ شفٹ ہونا زیادہ پسند کرتے ہیں اس کو پوزیشن دوہزار بارہ تیرہ میں ہی مل گیا تھا یہاں پہ بھی بہت سے گھر جو ہے وہ بان چکے ہوئے ہیں ای میں جو دس مڈلے کا پلوٹ ہے وہ ہمیں آلموسٹ ایک کروڑ بیس لاکھ روپے سے لے کے ایک کروڑ ستر لاکھ کی بریکٹ میں ملتے ہیں یہ اتنی زیادہ ویریشن دو تین وجوہات کی بھی نہ آپے ہیں کیونکہ سیکٹر ای اے کا کچھ پارٹ ہے جو ہائٹیڈ ہے ہائٹ والے ایریاں ہیں اور میڈل رنگ روڈ کے پاس ہیں مین روڈ کے اوپر ہیں وہاں پہ آپ کو اچھا پلوٹ جو ہے وہ ایک کروڑ چالیس سٹارٹ ہو کے ایک کروڑ ساٹھ کی بریکٹ میں ملے گا اگر کوئی کارڈنر ہوگا جس میں تین چار پانچ ملے ساتھ آپ کو ایکسٹر لینڈ ملے گی تو وہ پلوٹ آپ کو تھوڑا سا ایک ستر پچتر تک بھی ملے گا ایکسٹر لینڈ کا فائدہ کیا ہوتا ہے ایکسٹر لینڈ جو ہے وہ آپ کی ایڈیشنل لینڈ آپ بہریہ میں جو پے کرتے ہیں وہ ایک نومینل سی پرائیس پر بہریہ آپ کو چارج کرتے ہیں اور آپ کی وہ لینڈ جو ہے آپ کے گھر میں شامل ہو جاتی ہے جب آپ کنسٹرکشن کرتے ہیں آج کل جو پرائیس ہے وہ آلموس ڈیڑھ لاکھ روپے ملے گر آپ کے سپوز ہم کر لیتے ہیں کہ آپ کے دس ملے کارڈنر کے پلوٹ کے ساتھ تین ملے ایکسٹر لینڈ نکلائی تو آپ کا جو تین ملے ایڈیشنل لینڈ ہے وہ آلموس ساٹھے چار لاکھ روپے آپ پے کریں گے تو آپ کا پلوٹ تیرہ ملے کا ہو جائے گا تو اس لیے جو ہے وہ لوگ کارڈنر وغیرہ کو بھی پسند کرتے ہیں ابھی جو ہے وہ ہم سیکٹر ای ون کی بات کرتے ہیں ای ون میں دس ملے کا جو سائد ہے وہ بھی پینتے ستر کا ہے یہاں پہ آپ کو پلوٹ تقریباً ایک کروڑ پندرہ لاکھ روپے سے لے کے ایک کروڑ پندرہ لاکھ کی بریکٹ میں ملتا ہے یہاں پہ بھی گیس ہے سیکٹر ای جو ہے اس میں بھی پانی گیس بجلی انٹرنیٹ نی اٹل ایچ این ایوری جو آپ کو سہولیات ہیں وہ بالکل ملیں گی ای ون میں بھی آپ کو گیس ملتا ہے ای ون میں دس ملے کے ساتھ ہمیں چھ ملے بھی ملتا ہے اور پانچ ملے بھی ملتا ہے چھ ملے پورے فیز ایٹ میں صرف ایک کٹنگ ہے جو ای ون میں پائی جاتی ہے اس کا سائز پچیس بھائے پچپن کا سائز ہے یہاں پہ آپ کو چھ ملے کا پلوٹ جو ہے وہ آلموس اسی لاکھ روپے سے لے کے ایک کروڑ کی بریکٹ میں ملے گا بہت سے فیملیز رہ رہی ہیں بہت سے گھر بننے ہوئے ہیں پانچ ملے کا جو پلوٹ ہے ان کی ڈیمنشن تھوڑی سی چینج ہے یہاں پہ ای ٹو میں ای تھری میں ای فور میں یہاں پہ آپ کو پانچ ملے کا جو سائز ہے وہ تھٹی بھائی فورٹی کا ملتا ہے تیس بھائی چالیس کا اور ای ون میں اگر ہم پانچ ملے کی بات کریں تو وہ آلموس پچتر اسی لاکھ روپے کے قریب ہے ستر سے اسی کہہ سکتے ہیں ہم لوگ ای ٹو میں ای تھری میں اور ای فور میں ہمیں پانچ ملے کا جو پلوٹ ہے وہ آلموسٹ ساٹھ لاکھ روپے سے لے کے سیونٹی فائیف کی بریکٹ میں ملے گا یہ سب سیکٹرز جو ہیں وہ بڑے پسند کیے جاتے ہیں سیکٹر ای کی وجہ سے کیونکہ یہ ان کی لوکیشن بہت پرائیم ہے ہائی ٹیڈ ایڈیا ٹوٹل سارا رنگ روڈ کے اوپر ہے کمرشل کے بلکل قریب ہے ابھی یہاں پہ ایک بڑے کمرشلز میں سبوے دیسی کھانا کھونچا یہ سب سیٹ ریسٹورنٹس یہاں پہ آویلیبل ہیں مارٹ سٹور آپ کو مل جاتے ہیں نیز گھر ضروری آتے ہیں زندگی کی تمام آپ کو چیز ہے مساجد وغیرہ بھی پارکس وغیرہ بھی یہاں پہ ملتے ہیں آپ بہریہ ٹون کے انفرسٹرکچر کو ہم ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں انٹرنیشنل سٹینڈر کے مطابق ان کی پلاننگ ہے پچاس فٹ کی ہر گلی پچاس فٹ کی فٹ پات بنے ہوئے ہیں صبح و شام آپ کی جو ہے وہ یہاں پہ صفائی ستھرائی کے معاملہ جو ہے وہ ہوتے ہیں آپ کا گاربیج جو کلیکشن ہے وہ ڈیلی بیسیز پہ ہوتی ہے مطبق جو ایک ضروریات زندگی کی ضروری چیزیں ہوتی ہیں ایک اچھی فیملی ایک اچھی سوسائٹی میں رہتے ہوئے وہ تمام سہولیات آپ کو بہریہ ٹون میں ملتی ہیں اب اگر ہم ایک ہی بات کریں تو آپ کو میں نے بتایا کہ یہاں پہ ایک کروڑ بیس سے لے کے تقریبا ایک کروڑ ستر کی بریکٹ میں آپ کو اچھا پلان ملتا ہے اگر اس کو ہم پر مرلہ کاؤسٹ کنسیڈر کریں تو آلماس بارہ لاکھ روپے سے لے کے ستنا لاکھ روپے مرلہ دک ایوریج ہم لگا لے تو پندرہ لاکھ روپے مرلہ میں ہمیں اچھا پلان مل جاتا ہے جو انٹرنیشنل سٹینڈر فسیلیٹیز امینٹیز کے مطابق ہے اور اگر اس پرائیس کمپیریزر کو ہم ڈی ایچے میں لے جائے تو یہی پلان ان سہولیات کے ساتھ ہمیں پچیس لاکھ روپے مرلہ سے نیچے نہیں ملے گا تو لہذا جو ہے وہ آپ اپنا اگر بہریٹور میں شفٹ ہونا چاہے تو آپ اپنا فیوچر پلان جو ہے وہ اس سوسائٹی کو لے کے کر سکتے ہیں ورلڈ فیمیس سوسائٹی ہے پوری دنیا میں اس کا نام ہے آپ کو ادھر تمام سہولیات وہ ہی ملیں گی جو آپ کو کسی یورپ کنٹری میں مل رہی ہوتی ہیں اگر آپ اپنی کو پروپرٹی سیل پرچیز یا رینٹ اوٹ کرنا چاہ رہے ہیں پروپرٹی مینجمنٹ کو ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں پروجیکٹ مارکیٹنگ چاہ رہے ہیں اگر آپ کا کوئی گھر ہے اس کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو اب ہماری نمبرز پر رافتہ کریں ہم آپ کی جو ہے وہ پروجیکٹ کی مارکیٹنگ بھی کریں گے ہم آپ کی پروپرٹی کو سیل پرچیز کروانے میں آپ کی ہیلپورٹ بھی کریں گے اور اس سب کا ہم 1% آپ سے کمیشن چارج کریں گے بہت شکریہ جی اللہ حافظ